بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو سیاسی خاندانوں کی اچانک ملاقات بہت زیادہ چاہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ اصل وجہ کیا تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی جو ایک دوسرے کتنے خلاف تھے آخر یہ ہوا کیا ہر طرف ہر جگہ پر اسی حوالے سے خبریں چھپ رہی ہیں پوری کورج مل رہی ہے اور یہ نہیں کہ ایک پہلو پر بات ہو رہی ہو ہر طرح کے پہلو پر بات ہو رہی ہے کہ جناب یہ پہلی دفعہ ہے پہلی دفعہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب خود چل کر شہباز شریف صاحب کے گھر جاتے ہیں اس طرح سے پہلے نہیں ہوا بلاول بھٹو زرداری صاحب جا چکے شہباز شریف کے پاس لیکن آصف زرداری صاحب کبھی خود اس طرح شہباز شریف کے پاس نہیں گئے تو آخر کیا وجہ ہوئی جو ابھی حال ہی میں کہہ رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف اتنے سخت جملے کہہ رہے تھے اور یہاں تک کہا گیا کہ جی اگر نونلی کے پاس بائیس بندے ہیں تو وہ پھر کریں نا آئیں اپنے ساتھ شامل کریں شو کرمائے کارڈز اب اس میں کیا ہوا ہے زرداری صاحب نے کس چیز کا بڑا اٹھایا ہے زرداری صاحب کس طرح سے نمبر گیم پوری کریں گے نمبر پورے کرنا زرداری صاحب کے ذمہ کیوں لگایا گیا ہے اور تحریک عدم اعتماد کی اب بات جو کی جا رہی ہے کہ جناب مان لیا کیا ہے آخر کار نونلیگ نکٹیں ٹیک دی ہیں ایک زرداری صاحب پر بھاری اب وہ بات جو زرداری صاحب کہہ رہے تھے وہ مان لی گئی ہے تو یہ کیا ہو گیا جو نونلیگ پہلے نہیں مان رہی تھی نواز شریف صاحب نہیں مان رہے تھے اب وہ اچانک کیوں مان گئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی تحریک عدم اعتماد کی طرف ہی آتے ہیں پہلے تو کہہ رہے تھے ہم زور بازو سے سڑکوں پر آ کر اس کو گرائیں گے عمران خان کو تو یہ اس لیے بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ملک میں ہے خطے میں ہے عمران خان صاحب کا چین کا دھورہ تو سب جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے تو میں عرض کرنے لگا ہوں آپ سے کہ اندر کی کہانی کیا ہے اصل گیم کیا ہوئی ہے پہلی چیز تو یہ کہ پانچ فروری یوم ایک جہتی کشمیر اب یہ دن پوری دنیا میں کشمیری مسلمان اور پاکستانی ملکر مناتے ہیں اسی دن یہ ملاقات یعنی ایک جہتی دو خاندانوں کی کیسے ہو گئی پانچ فروری کے دن ہی یہ اچانک نظر آ رہی ہے لیکن یہ کچھ دن سے معاملات چل رہے تھے اور اس ملاقات سے پہلے ہی زرداری صاحب بلاول بھٹو آ چکے تھے لہور اور اس کے بعد پھر کوئی تقریباً دھائی تین بجے کے قریب پہنچے ہیں دھائی بجے شاید زرداری صاحب اور کوئی ڈیڑھ بجے مریم صاحبہ پہلے ہی آ چکی تھی اب مریم صاحبہ آپ دیکھیں کہ آپ کو پیچھے پیچھے نظر آ رہی ہیں جو بڑی ایکٹیو ہوتی تھی اس میں دو تین باتیں بہت اہم ہیں کہ کیوں انتظار کیا گیا عمران خان صاحب کے چین کے دورے کا وہ چین گئے ہوئے ہیں پیچھے سے یہ ملاقات کی جا رہی ہے کہ جناب دشمن پر پیچھے سے بار کرنا ہے جب وہ یہاں نہیں ہے تو گیا ہوا ہے اور یہاں پر ہم ساری بیٹھک کر لیں کیونکہ جاننے سے پہلے عمران خان صاحب بہت بڑے احکامات دے گئے تھے اور ان کے چین کے دورے سے پہلے وزیراعظم عمران خان صاحب کے چین کے دورے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ نئے مشیر حتصاب آگئے تو وہ کیسز ان کے خلاف بڑے سٹرونگ بنتے چلے جا رہے ہیں صرف ایک کم حوالہ دے دوں ایک کا نیب نے نیا کیس اوپن کر دیا ہے میاں نواز شریف کے خلاف یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں پچیس کروڑ ڈالر کا کیس ہے پچیس کروڑ ڈالر جو لگ بگ چالیس ارب روپیہ آج کا تقریباً بنے گا چالیس ارب روپیہ سے زیادہ پچیس کروڑ ڈالر جو جپان سے آئے اور اس وقت نواز شریف صاحب وزیراعظم تھے وہ پچیس کروڑ ڈالر غائب ہو گئے جپان سے آئے ہوئے وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی جو وزارت منصوبہ بندی ہے وہ کہہ رہی ہے جی ہمیں تو ملے نہیں آنے ان کے پاس تھے ہمیں نہیں پتا کدھر گئے ہیں وہ ریکارڈ چیک کر رہے ہیں اب نیب نے یہ کیس بھی اوپن کر دیا ہے اس کے علاوہ ایف آئی اے تیار بیٹھا ہے نئے مشیر اعتصاب میں بریفنگ وغیرہ بھی لے لی ہیں اور وہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے لیے تیار ہے حمزہ صاحب کے خلاب بھی کیسز ہیں مریم کے خلاب بھی کیسز ہیں ادھر سے زرداری صاحب کے خلاب بھی کیسز ہیں تو یہ اب اکٹھے اس لیے بھی ہو رہے ہیں کہ وہ کیسز جیسے ہی ان کو لگ رہا ہے کہ اب تو نیا مشیر اعتصاب آ گیا ہے شہزاد اکپر صاحب چلے گئے ہیں ان کے خلاب بہت کچھ سننے کو مل رہا ہے کہ کوئی کرپشن چارجز شاید وہ آنے والے دنوں میں سامنے بھی آ جائیں بہت یہ چیم گویاں ہو رہی ہیں کہ وہ خود ہی اسی کام پر لگے ہوئے تھے بہت زیادہ یہ باتیں ہو رہی ہیں اب آپ دیکھئے کہ جناب یہ جو ملاقات ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اچھا ستائیس تروی تئیس مارچ کو مل کر ہی کر لیں کیونکہ یہ نظر آ رہا تھا شاید پیپلز پارٹی کو بھی کوئی امپیکٹ فل تو نہیں ہوگا جب انہوں نے اس کا بیڑا تو اٹھا لیا بلاول نے اعلان کر دیا لیکن جب بعد میں دیکھا کتنے لوگ فلان کی سے میداری فلان کی سے میداری تو پھر ان کو کہنا پڑا جی ہم حکومت گرانے کے لیے تو نکل ہی نہیں رہے تو پھر کیا رہ جاتا ہے اسی طرح سے تئیس مارچ والا معاملہ ہے کہ جناب اس طرح سے تو حکومت جائے گی نہیں تو پھر اب ادم اعتماد کا معاملہ لے آتے ہیں کیونکہ وہی کچھ ہو سکتا ہے تو پہلے میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں نہیں فوری الیکشن فوری الیکشن فوری الیکشن تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب چلو ادم اعتماد کی تحریکی لے آتے ہیں عمران خان کو تو ہٹائیں اس کے لیے آپ دیکھئے ایک تو تیاری یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے کچھ بھی ہو جائے جو کہا ہے ہر ہر باز مائیں گے شباز شریف صاحب نے کہا ہے اس میں یہ ہے کہ نومبر سے پہلے پہلے جب نئے آرمی چیف کی تائیناتی ہونی ہے اس سے پہلے پہلے وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی لگ گرا دیا جائے نئے آرمی چیف کی تائیناتی نہ کر سکیں اپنی مرضی کا آرمی چیفی نہ لگا سکیں یہ صرف یہ چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کیسز کا آپ کو حوالہ دے دیا پھر دیکھئے یہ جو بات ہے کہ جی ادم اعتماد کی تحریک شہباز شریف صاحب نے خود کہا کہ جی پیپلز پارٹی تو پہلے ہی تیار تھی انہوں نے جملے بولے ہیں تو اب نون لیگ بھی جناب تیار ہوگی ہے ہم سی سی میں رکھیں گے یہ ہے اور اس کے بعد پی ڈی ایم اور سب کچھ تو انہوں نے اب یہ دیکھ لیا ہے کہ جناب زرداری صاحب والا معاملہ آزمان لیتے ہیں کیونکہ یوسف زاگلانی جس طریقے سے سینیٹر بنے تھے مائنورٹی ہونے کے باوجود یعنی قومی اسمبلی میں مائنورٹی تھی امران خان صاحب کے پاس ان کی جماعت کے پاس اس کے باوجود یوسف زاگلانی جیت گئے قومی اسمبلی سے ووٹ زیادہ لے لیے انہوں نے اتنی زیادہ مبارسنگ سیچویشن ہوئی کہ امران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑ گیا لیکن اس دفعہ پہلے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے تو امران خان صاحب کو نمبر پورے کرنے تھے انہوں نے کر لیے اب انہوں نمبر پورے کرنے ہیں تو آپ نے وہ ویڈیوز تو دیکھی ہی ہیں کہ جس میں کروڑوں کی ڈیلز چال رہی ہیں کوئی دس کروڑ یا کتنے کروڑ جناب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کتنے فنڈز آ جائیں گے تو وہ سب تو سامنے آئی تھی اور مانا بھی گیا تھا یوسف زاگلانی صاحب کے بچوں نے مان لیا تھے جی وہ ہماری ویڈیوز ہیں اور سارا کچھ تو اب پھر آپ دیکھیں کہ ایک ایم پی کوئی ہوتا نہیں ہارے کی قیمت ہوتی ہے یہاں تو یہ بھی کہا جاتا ہے پہلے بھی تحریک انصاف کے ایم پی ایز ہیں تو انہوں نے بھی پیسے لے کر سینٹ میں اس طرح سے وہ ڈال دیے تھے اور پھر ان کو شوک آز دینے پڑے تھے اور پہلی جماعت بنی تحریک انصاف جس نے کام کیا تھا تو پیسوں کے اگر موں کھولے جائے بیگز جس کا اٹرنی جنرل حوالہ دے چکے تھے ان سینٹ کے لیکشنز میں اسلام بات میں رپوں کے نوٹوں کے بیگز ہیں جو لائے گئے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ وہ کروڑ مجھے نہیں پتا دازز ہی کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر تیس کروڑ چالیس پچاس کروڑ جتنا بھی ہو تو آپ دیکھیں نا آٹھ دس نمبروں کی تو گیم ہے ساری آٹھ دس کی مجورٹی ہے اس وقت تحریک انصاف کے پاس اتحادیوں کو ملا کر تو ان میں سے پانچ چھے بھی اگر آ جائے تو وہاں سے پانچ چھے مائنس ہو گئے ادھر پانچ چھے پلس ہو جائے تو آپ خود سمجھ لیں کہ ان کے مجورٹی ہو جائے گی اور عمران خان تحریک انصاف اور اتحادیوں کی منورٹی ہو جائے گی ایک دو ووٹ ان کے بڑھ جائیں گے وہاں سے جب کم ہو گئے تو ادھر آئیں گے تو یہاں بڑھ جائیں گے تو وہ فی بندہ آپ اندازہ لگا لیں اور آگے ٹکٹ کیونکہ پس نیفہ بھی یہ ہوا تھا مریم صاحبہ نے کہا تھا جی ٹکٹ چلا ہے نواز چیو کا ٹکٹ چلا ہے ٹکٹ کی یقین گیاں نہیں کہ یہ ٹکٹ بھی آپ کو دیں گے اور یہ اتنے کروڑوں پی آ جتنے بھی ہے وہ دیں گے اور آپ چھوڑیں آپ ناہل تو آپ ہو جائیں گے لیکن چلے ایک دفعہ تو آپ آ جائیں آپ منورٹی کی طرف معاملہ کر دیں عمران خان سے اور پھر اتحادیوں کو تو کیا ہی جائے گا لیکن یہ ہم سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں سیاست کو سمجھتے ہیں اس وقت عمران خان کو جب یہ اگر گراتے ہیں نکالتے ہیں تو عمران خان نے تو کہہ چکے ہیں کہ جی میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا تو ان کو تو جواز بھی مل جائے گا کہ جی مہنگائی ہے دیگر کام ہے ہم تو ابھی چین سے ہو کر آئے تھے اور وہاں سے بڑے بڑے موہدے ہو گئے تھے حالات اب ٹھیک ہونے لگے تھے تو فائنل جنگ جاری ہے اس وقت دہشت گردیدوں کے خلاف بلوچستان میں تو اسی وقت انٹرنیشنل آرگنیزیشنز بھی کہہ رہی تھیں کہ اس وقت پاکستان اگر عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے پلٹ کے لیے تو بہت زیادہ نقصان ہوگا اسی وقت انہوں نے عدم استحکام کا شکار کیا ملک کو اسی وقت جناب جنگ بھی جاری تھی اسی وقت پاکستان میں انویسمنٹ بھی آ رہی تھی اور جناب یہ کام کر دیا تو یہ اتنا بڑا مواد یا اتنی بڑی فیور کیوں عمران خان کو دے رہے ہیں اس وقت تو جناب وہ بات ہے کیسیز کی جو میں نے آپ کو پہلے بتائے اور دوسری چیز بڑی اہم یہ ہے کہ وہ جو کہتے تھے نامپائر نیوٹرل ہو نیوٹرل ہو وہ اب نیوٹرل ہوا ہوا ہے فول نیوٹرل ہو چکا ہے اب دیکھئے مریم صاحبہ بھی کوئی جملے نہیں بول رہی ان سے بار بار کچھ آ گیا کہ اب سیلیکٹڈ نہیں ہے بلاول آپ نے سیلیکٹڈ کارٹ تھا سیلیکٹڈ کہا تھا تو وہ اب بزی کو سیلیکٹڈ تو جا رہا ہے سیلیکٹڈ تو جا رہا ہے جی یہ وہ سارا ورنہ تو کہتے رہے کہ اس کے رگوں میں اسٹیوشمنٹ کا خون ہے بلاول کہتے رہے پھر کہتے ہیں جی نیا سیلیکٹڈ تیار ہو رہا ہے بلاول کے بارے میں مریم کہتی رہی ابھی میں نے آپ کو بتایا اب بھی جو لیٹسٹ کہ جی نون لی کے پاس نمبر گیم ہے تو پھر وہ بائیس لوگ تحریکن صاحب کے چھوڑ کر آ رہے ہیں ان کے پاس تو بتائیں نہ کیوں نہیں تو یہ سب باتیں زرداری صاحب کا کہنا جی میں تو جنت میں بھی ان کے ساتھ نہ جاؤں یہ غدار ہے یہ گریٹر پنجاب کی بات کرتے ہیں یہ زیادہ دور کی بات نہیں تو یہ ملک توڑنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی باتیں نواز شیف کے بارے میں پھر یہ کہ جناب یہ تو یہاں دفن بھی نہیں ہونا چاہتے ان کی بات کریں گے آپ جب لاہور میں ڈیرے ڈالے کہ یہ تو یہاں مرنا بھی نہیں چاہتے اس وطن میں تو اس طرح کی باتیں تو یہ کیوں اتنی جلدی بدل گئے ہیں سیاست میں ٹھیک ہے ان کی سیاست یوں ہی ہے لیکن کیسز کی وجہ امپائر نیوٹرل ملنا وہ نہیں سنی جاری بات اب تو ملاقات بھی اس طرح سے نہیں ہو رہی پہلے تو ملاقاتیں وغیرہ تھیں شباز شریف صاحب بھی اسٹیلیویشمنٹ کے سوالوں کے جواب نہیں دیتے رہے گول مول کرتے رہے تو یہ ساری کہانی ہیں اپنے کیسز ہیں اس کی وجہ سے اور امپائر کا نیوٹرل ہونا اور یہ چین کا دورہ اور اس کے بعد علانات ہونا شروع ہو جانے ہیں کہ یہ سرمایہ کاری سرمایہ کاری میں اگلی ویڈیو میں اس کی بات کروں گا کتنے بڑے لیول پر سرمایہ کاری یہ قرض نہیں ہے یہ کوئی قرض بغیرہ نہیں ہے بہت بڑی سرمایہ کاری یہ اگلی ویڈیو دیکھنا مت بھولی ہوگا ثبوتوں کے ساتھ سارے ایگریمنٹس کا میں ذکر کروں گا تو جب وہ آ رہے ہوں گے تو اس وقت ان کے پاس کیا ہوگا تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری بیٹھک ہوئی ہے کہ پھر ایک ایک چیز کی کوریج ہو رہی ہے کس نے کیا پہنا ہوا تھا زرداری صاحب کتنا جھکے ہوئے تھے مریم کے آگے کس طرح سے ملے تھے جن کو وہ کہتی تھی عمران زرداری بھائی بھائی عمران زرداری بھائی بھائی تو کسی نے لگایا ہوا تھا جی میں وہی عمران خان کا بھائی آ گیا ہوں جی تو اس کے علاوہ یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ جی زرداری صاحب کے گارڈز جو تھے وہ باہر کھڑے تھے سندھ سے ہی گارڈز آئے تھے کمانڈوز تھے اور کھانا زرداری صاحب کا جو ہے پریزی کھانا تھا وہ خود ساتھ لے کر آئے تھے تو پھر کھانے کی وجہ تو نہیں تھی صرف کھانا کھانے تو نہیں آئے تھے منیو ڈسکس ہو رہا ہے کیا تھا کیا نہیں تھا اور یہ سب باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں آپ انداز لگئے ایک ایک چیز کی کوریج پھر یہ کہی دو طرح کی ملاقاتیں ہوئی تھیں کچھ کی تصاویر اور ویڈیوز جاری کی گئی ہیں اس میں پہلے تو ملاقات میں کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی طرف سے خواجہ ساتھ رفیق صاحب بھی تھے ادھر سے مرتضی آسن صاحب جو یہاں پنجاب میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ بھی تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے لیکن پھر جو فائنل ملاقات ہوئی ہے وہ بقاعدہ دو خاندانوں کے ترمیانتی صرف اور صرف یعنی حمزہ شہباز شہباز شریف مریم صاحبہ نون لیگ سے اور یا شریف خاندان سے کہنا چاہیے بہتر لفظ ہے اور زرداری خاندان سے آسف علی زرداری اور بلاہول بٹو زرداری تو یہ اسی لیے ابھی فواد چودیس صاحب نے کہا ہے نا ہم پانچ کا ڈراما چلا ہے تو اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا یہ طریقہ دیمتے بعد بھی کوئی کامیاب نہیں ہوگی یہ صرف اس لیے نکلے ہیں کہ لوگ زیادہ ان کے ساتھ مل جائیں کیونکہ پہلے ہی ان کے پاس اپنے گارڈز اور ڈرائیورز کے رواہ لوگ نہیں مل رہے تھے اب یہ دونوں ملیں گے تو شاید لوگ زیادہ ہو جائیں تو وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ ہم بھی ان کو لوگ دینے کے لیے تیار ہے کہ چلو آئیں شوق سے ہیں اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ خود وزردہ آخلا شیخ رشید صاحب جو بار بار کہتے رہے کہ جناب 23 مارچ کو نہ ہو 23 مارچ کو نہ ہو یوم پاکستان ہے پریڈ ہے پریڈ ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اب کہتا ہوں کہ 23 مارچ کوئی آجو آجو سارے گندے گندے جو ہیں وہ ایک ہی دفعہ جناب سارے گرے انصاف ہو جائیں یہ ہے وہ ہے وہ اس طرح کی بات اور کہتے ہیں قانون ہاتھ ملیں گے تو پھر ہم چھوڑیں گے نہیں اس طرح کی بات ہو رہی ہے اور ابھی جو دشتگردی خلاف جنگ بڑی تیز ہو گئی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں کس طرح سے دشتگردوں کا خاتمہ کیا گیا ہے بیس دشتگرد مار دیے گئے ہیں اس کے علاوہ ایک خودکش حملہ آور کو مارا گیا ہے خیبر پختونخواہ میں اور اس طرح سے دیگر کوئی گرفتاریاں ہوئی ہیں ایک کمانڈر گرفتار ہوا ہے ان کا تو یہ بڑی تیزی آ رہی ہے مجھے رکھتا ہے آنے والے دنوں میں انہی مارچ تک بڑی پروگرس ہوگی اور نظر آئے گا کہ یہ جو نئی لہرہی ہے اس کو بالکل ختم کر دینا ہے تو انشاءاللہ اس طرف لوگ زیادہ دیکھ رہے ہوں گے اور اس کی قیادت بھی اس طرف زیادہ دیکھ رہی ہوگی نہ کہ یہ جو عدم استحقام کی کوشش ہو رہی ہے اس طرف آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور آگا کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں میں آپ کا منتظر ہوں اللہ حافظ